اسسسٹر کمیشٹر اٹھارہ ہزاری کی جانب سے ایک فرارڈیا گینک پکڑا جاتا ہے جو مختلف جگہ پر لوگوں کو پلیک میل کر کے پیسے بٹوڑتا ہے ایک طرف اسسسٹر کمیشٹر کا نام لیتے ہیں تو دوسری طرف صحافتی کارڈ دکھایا جاتا ہے ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے سلام علیکم آپ کا بھی اسبان زیشان علمانی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان اس وقت میں موجود ہوں اسسسٹر کمیشٹر آفس اٹھارہ ہزاری میں رازین جہاں ایک کل واقعہ پیش آیا ایک گروہ گرفتار ہوا جو لوگ مختلف جگہ پر اٹھارہ ہزاری کی عدود میں مختلف لوگوں کو بلیک میل کر رہے تھے لوگوں سے پیسے بٹھو رہے اور اسسسٹر کمیشٹر کا نام لے کر پیسے بٹھو رہے تھے یہ تلوام تر کہانی ہے کیا اسسسٹر کمیشٹر جناب سید عبیر حسین شاہ صاحب سے جانتے ہیں کل ایک واقعہ پیش آیا ایک گروہ پکڑا کیا چار لوگوں کا جو مختلف جگہ پر لوگوں کو بلیک میل کر کے لوگوں سے پیسے بٹھو رہے تھے آخر یہ واقعہ کیا ہوا آخر مکمل کہانی کی ہے یہ سید عبیر حسین شاہ صاحب سے جانتے ہیں اسلام علیکم سر سر آپ نے کل ایک گروہ پکڑا ہے اس کی مکمل تفصیل کیا ہے وہ کیا کر رہے تھے اور کتنے لوگوں کو انہوں نے بلیک میل کیا کتنے لوگوں سے پیسے بٹھو رہے اور ابھی آپ نے ایف پی ای آر بھی کروا دی ان پر تو آگے کیا سلسلہ چلتا ہے اس کا سلسلہ اس طرح ہوا ہے واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ انیس تاریخ کو مجھے دو اپلیکیشنیں محصول ہوئیں کہ کچھ لوگ ہیں جو ایجنسیوں کو جو اینا پیٹرول ایجنسی ڈیزل ایجنسیوں کو چیک کر رہے ہیں اور جرمانیں کر رہے ہیں تو اگلے دن مجھے ایک لیڈیز کا فون آیا کہ ہم در چیک کر رہے ہیں میں نے کہا کہ آپ کہاں پہ ہیں میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں تو انہوں نے فون جو اینا اس بیزی موڈ پہ لگا دیا پھر میں مسلسل رابطہ کرتا رہا انہوں نے میرا فون اٹینڈ نہیں گیا کل پھر ان کا فون آ گیا میں نے انہوں نے کسی بہاں نے اپنے دفتر میں بلا لیا جب یہاں آیا ہیں تو انہوں نے وہ میڈیا کا ایک کارڈ وغیرہ لگایا ہوا تھا کے آروائی کا لیڈیز تھی ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کون سی آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ ان کو جرمانیں کر رہے ہیں تو وہ اس وقت جو انہوں کو کر رہے مو کر گئے میرے پاس اپلیکیشنیں تھیں میں نے ان کو سختی سے جب پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے ہیں میں بچوں کے روزی روٹی کما رہے ہیں تو پھر میں نے ایسے جو کو بلا لیا اور ان کے خلاف کاروائی ان کے لیے تحریر کر دیا آپ کے پاس آئی جس کے بعد آپ نے کاروائی شروع کی فون تو میرے پاس پانچے آئے لیکن ترخواستے دو آئی ہیں جو درخواستے آئی ہیں اس میں کیا بتا جا رہا ہے کہ کتنے لوگوں سے پیسے انہوں نے بٹھو رہے ہیں کتنے پیسے بٹھو رہے ہیں انہوں نے ایک سے چوبیس سو روپیہ اور ایک سے غالباً دو آزار روپیہ بٹھو رہا ہے اب آپ نے ایف آئی آر کے لیے وہ تو دو تین دن سے جو ہے نا ادھر علاقے میں گھوم کے گھوم رہی تھی اور جرمان کر رہی تھی ان کی ڈیٹیل ابھی تک ہم کلیکٹ کر رہے ہیں ہمیں محصول نہیں ہوئی تقریباً کتنے لوگ ہیں یہ دہاں کوئی اٹھ دس پندرہ لوگ ہیں جن کے مجھے کالز وغیرہ آئی ہیں جب مختلف لوگوں سے جو ہے نا مجھے معلوم ہوئے لیکن دو کی اپلیکیشنیں محصول ہوئی ہیں تو اس پر میں آپ کتنا عمل درامت کروا رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارا کام ہے مجرموں کو پکڑنا اور اس کے ان کے خلاف استغاثہ جمع کروانا آگے پولیس کا کام ہے ان کو سزا دلوائے یا ان کو جو عدالتیں ہیں جو چینل انہوں نے دکھایا ہے یہ جو کار دکھائے ہیں آپ نے ان کے ادارے سے بھی رابطہ کیا ہے نہیں میں نے رابطہ نہیں کیا مجھے ذرا رابطہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کے پاس کوئی اتھارٹی لیٹر ہی نہیں تھا شہری کو آپ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے شہری کو اس حوالے سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس قسم کا اگر کوئی فرادیا کوئی غیر مطلقہ بندے آپ کے پاس آئیں تو آپ ہمیں جو این اطلاع کریں تاکہ ان کے خلاف اس طرح کی کاروائی ہو سکے اسسٹرٹ کمیشنٹ اٹھارہ ہزاری سید عبیر سین شاہ صاحب کی کوفتہ کوسری ان کا کہنا ہے کہ چاند اناسر جنہوں نے جہاں لوگوں کو بگت جگہ پر ان سے پیسے بٹھو رہے اور ان کو بلیک مل کیا ہم شہریوں سے یہی روکیسٹ کریں گے کہ ان طرح کے جو بھی اناسر ہیں ان کو ان کی خبر پہنچائے انچاللہ ہم ان کو بے نکاب کریں گے اور ان کی خصوصی جہاں کاروائی کریں گے ناظرین اس تک پروگرام ہم لاتے رہے کہ اپنے بیس پانس اشار البانک اور ریال پاکستان سے جازہ دیجئے اللہ حافظ